آپ کو بتا دے کہ یو پی کے پورو منتری اور سماجوادی پارٹی کے ورس چنیتا آزم خان کو علاباد ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی ہے یہ زمانت آزم خان کو وقف ووڑ کی سمپتی گلت طریقے سے اپنی یونیورسٹی کورٹ فرانسور کرانے کے معاملے میں کورٹ نے دی ہے علاباد کورٹ نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد علاباد کورٹ نے سنایا ہے جس میں سپریم کورٹ نے علاباد کورٹ کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا تھا کہ آزم خان کو جان گوش کا زمانت دینے میں علاباد کورٹ دیری کر رہا ہے اگر جلدی سے علاباد کورٹ نے آزم خان کو زمانت نہیں دی تو سپریم کورٹ اس معاملے میں سنگیان لے گا وہیں زمانت دینے کا یہ فیصلہ جسٹس راہل چطرویدی کی سنگل بینچ نے سنایا ہے لیکن کھید کی بات یہ ہے کہ وہ زمانت ملے کے باوجود بھی آزم خان جیل سے رہا نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ان پر یوگی سرکار نے ایک اور نیا مقدمہ درز کرا دیا ہے جس کے وجہ سے انہیں جیل میں ہی رہنا ہوگا اور اس بار آزم خان یوگی سرکار کے فرضی ڈاکیومنٹ کے سہارے تین اسکولوں کی مانتہ کرانے کے معاملہ یوگی سرکار نے درز کرایا ہے وہیں اس مقدمے کے وارنٹ کو بھی سیتاپور جیل میں شامل بھی کرایا جا چکا ہے بتا دے کہ آزم خان کے خلاف اب تک 88 مقدمے درز کیے گئے ہیں ان میں سے 86 مقدمے میں انہیں الگ الگ عدالتوں سے پہلے ہی زمانت مل چکی تھی اور اب اس نئے ماملے کو ملا کر 88 ماملے کل آزم خان پر درز ہو چکی ہیں اور وہیں 88 میں سے 87 ماملوں میں آزم خان کی زمانت ہو چکی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ جیل میں رہتے ہوئے یوپی کے رامپور سے ودایق چنے گئے آزم خان فروری دوہجار بیس سے جیل میں بند ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جیل کی سلافوں کے پیچھے رہنے کے لیے یوگی سرکار 80 چوٹی کا زور لگا رہی ہے آج بھارت میں ایسا سمیں آ چکا ہے جہاں اب مائک لگا کر مسلم مہلاؤں کے ریپ کی دھمکی دینے والے ڈھونگی بھگوہ داری بابا کھلیام گھوم رہی ہیں اور دوسری طرف آزم خان جیسے نیتہ کانون پرکریہ پوری ہو جانے کے بعد بھی جیل میں سڑ رہی ہیں کیا آپ کو نہیں لگا بھارت دیش کی راجنی تھی آج کے سمیں میں سب سے نچھلے ستر پر جا چکی ہے جہاں ستہ دھاری پارٹی اپنے نیجی فائدے اور نیجی بیر کو پورا کرنے کے لیے ویپکش کے نیتہ کو جانبوش کا جیل کی سلافوں کے پیچھے رکھ رہی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا یہ دیش کے لوکانتر کی ہتیا ہے جہاں ایک آدمی کے عدیکاروں کو ستہ میں بیٹھی سرکار دوارہ کچھلا جا رہا ہے اور جانبوش کا نیالے کا درپی یوگ ستہ دھاری پارٹی کر رہی ہے اس قبر میں صرف اتنے میں یہ ایسی اور بھی قبر پانی کے لیے دیکھتے رہیں ایم آئی ایم نیوز ایکسپریس